مصند امام احمد میں اور شمائل ترمزی میں ایک صحابی تھے پینڈو اور گوار صحابہ اکرام کہتے ہیں بلکل چٹا انپڑ عربی شخص تھا اور دماغ کا بھی پورا ساتھ تھا جس طرح سادھا لوگ ہوتے ہیں تو نبیل اسلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا اور آپ پھر نا اس کو خوب تھابنا دیکھ کہتے تھے یہ جو ہے نا فلان گاؤں میں ہمارا نمائندہ ہے تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور در ریپ ہوں تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آئے تو وہ شہر میں آکے کوئی چیزیں بیچا کرتا تھا گاؤں سے لاکے حضور کے لئے بھی کچھ گفت لے آتا تھا کیا کجور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں تو کہتے ہیں ایک دن وہ ایک چورائے پر کھڑا ہو کے نا تو سمان بیجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے جائے جائے جو جب پیٹا ایسے آنکھوں پہ آت رکھا تو اس نے شہر میں چاہ بھی سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ وسلم یہ لات گا ہے تو وہ نبی علیہ وسلم نے ذرا سا ہاتھ اپنا ٹھائے اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی اور وہ پھر ہٹے ہی نہ اور کہے مجھے یار صلی اللہ علیہ وسلم جتھی مار کے رکھنی ہے آپ نے پھر آپ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا آپ نے میں کون ہے جو یہ غلام خریدے تو اس نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے یہ بڑا بذ شکل ہے آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے بلیں گے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں بچ شکل ہے اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے ایمان کی وجہ سے شکل انسان نے خود تو نہیں ڈاپٹ کی ہوتی ہے شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانہ دے سکتے